آگے بڑھیں اور شامل کریں گے مزید خبریں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پر استغاثہ کے گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ کو اڈیالہ جیل میں ٹرائن کے دوران خصوصی عدالت پیش کیا جائے گا واضح رہی کہ ملزمان کو گزرتہ سماک پر مقدمے کی نقول تقسیم کر دی گئی تھی رمضان شگر میلز اے ریفرنس پر سماک بارہ جنوری تک ملتوئی کر دی گئی لیگی رہنما حمزہ شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری لگوائی اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنس کی سماک بارہ جنوری تک ملتوئی ہو گئی منگل کے روز احتساب عدالت لاہور کے جراج ملک علی ذلکرنین آوان نے رمضان شگر میلز ریفرنس پر سماک کی جس کے دوران لیگی رہنما حمزہ شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری لگوائی جبکہ سابق وزیر آزم شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے حاضری مکمل کروائی سماک کے دوران پروسیکویشن نے بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست زیر سماک تھی تاہم نیب ترامیم کے بعد ریفرنس واپس چلا گیا عدالت میں حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائی طلب کر دیئے خدیجہ شاہ کی لاہور میں نظربندی ختم کوئٹا پولیس نے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا پنجاب حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کارکون خدیجہ شاہ کی نظربندی کا حکم واپس لینے کے بعد کوئٹا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا خدیجہ شاہ کی لاہور میں نظربندی ختم ہو گئی جس کے بعد کوئٹا پولیس قتل اور اقدام قتل کیس میں گرفتار کر کے کوئٹا لے گئی لاہور آئی کورڈ کے جانسٹیس علی باکر نجفی نے خدیجہ شاہ کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات کی تو سرکاری وکیل نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے خدیجہ شاہ کی نظربندی ختم کر دی ہے تاہم کوئٹا پولیس نے انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا ہے کپتان نیدہ اڈار نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں زخمی ان کی قبطان نیدہ اڈار نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں زخمی ہو گئی ذرائع کے مطابق نیدہ اڈار کے چہرے پر بولنگ کے دوران گینٹ لگی زخمی ہونے کے سبب نیدہ ونڈے میچ میں مزید حصہ نہیں لیں گی نیدہ اڈار کو نیوزی لینڈ کی بیٹر کی شارٹ لگی ان کی غیر حاضری میں بولر فاطمہ سنہ نیدہ اڈار کی غیر موجودگی میں کپتانی کریں گی بتایا جا رہا ہے کہ صدف شمس کو نیدہ اڈار کے متبادل کھلاری کے طور پر ونڈے کھیلنے کی اجازت دے دی گئی غزہ کی تباہی جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی تباہی جیسی ہے جوزف بوریل یورپی یونین خارچہ پولیسی چیف نے جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی تباہی سے غزہ کی تباہی کا معازنہ کر دیا یورپی یونین خارچہ پولیسی چیف جوزف بوریل نے کہا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی ابتر اور تباہ کن ہے غزہ میں شہری ہلاکتیں مجموعی امواد کا ساٹھ سے ستر فیصد ہیں جبکہ غزہ کی پچاسی فیصد آبادی بے گھر ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ غزہ میں عمارتوں کی تباہی جرمن شہروں میں ہونے والی تباہی سے بھی زیادہ ہے دوسری جانیب یورپی یونین نے مغربی کنارے میں تشدد میں ملویز اسرائیلیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے اب تک لیے اتنا ہی نیوز باکس سے مجھے دارش پولے کو دیجئے جا سب تک اللہ